میں نے وزیراعظم بننے سے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان کسی سے پھنگ نہیں مانگے گا میں نے مزاک کیا تھا میں نے یہ بھی بتا تھا کہ باہر کے دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکریان کرنے ہیں گے میں نے یہ بھی مزاک کیا تھا میں نے مزاک کیا تھا آپ لوگوں نے سیرس لیا اور مجھے وزیراعظم بنایا اس میں میرے کوئی غلطی نہیں ہے مزاک کو مزاک سمجھنا چاہیے اور جو بات میں سیرس کرتا ہوں اس کو سیرس لینا چاہیے اس کے بعد میں نے بات کی تھی تبدیلی کی تو تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں اسد عمر کو اٹھایا کسی اور کو میں نے صدی دیا اسی طرح یہ تبدیلی جاری رہے گی اور مستقبل میں آپ میں سے کسی کو بھی چانچ مل سکتے ہیں پاکستان کی وزارت کے اوڈے کا دیمت ہے اس لئے اب بڑھایا تاکہ ہمارے چیز کی قدر ہو بہلے پاکستانیوں کو قدر نہیں تھی اب ہر چیز مہنگا ہوتا جا رہا ہے پاکستانیوں کو اس چیز کی قدر ہے کہ یہ مہنگی چیز ہے تو کم استعمال کریں گے اگر چیزیں مہنگی ہوگی تو آپ کی ڈیماند کم ہوگا آپ کی سیویں زیادہ ہوگا اس طرح ہمارا ملک امریکہ سے آگے جائے گا بجلی بجلی کا لوٹ چیزیں اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو تھوڑا سکون ہو اگر بجلی رہے گی آپ لوگ کام کرتے رہیں گے اب کسی حد بھی ضروری ہے اس لئے ہم نے بجلی کا لوٹ چیزیں کیا تاکہ عوام واقع پس ہو جائیں تاکہ ذہنی طور پر پاکستانی تیار رہیں ذہنی طور پر سکون حاصل کریں اور اس طرح لوٹ چیڈنگ انچالا ہم جاری رکھیں گے اور اس کا دورانیا تھوڑا اس سے زیادہ کریں گے تاکہ آپ ایک نیا پاکستان دیکھ سکیں اس کے علاوہ میں کرکر کی وجہ سے ساری دنیا گھوما ہوں آپ کا علاقہ بلگت بلدستان کا علاقہ نیایت خوبصورت علاقہ ہے سیوزر لینڈ جیسا علاقہ ہے میں نے وزرازم بننے سے پہلے اس علاقے میں ترقی کی بات کی تھی شوکت خانم میموریل کینسر ہسٹیتال بنانے کی بات کی تھی لیکن میں جب اقتدار میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے جتنے بھی باتیں ہوا دیکھئے تھے وہ سب ناممکن ہے میں بھول گیا تھا کہ کام کرنا اور ویسے کہنے میں بہت بڑا فرق ہے سوال لکھا جانا سوال میں آپ کتنی کبھی کریں گے رمضان میں منگائی میں اضافہ ہوگا آپ جنہیں پیسے خرش کریں گے انہوں آپ کو سوام ملیں گے ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری چیزیں دوسرے ملک کو نہیں دینا چاہیے ہمیں خود استعمال کرنا چاہیے اور دوسرے مامالک کے چیزیں بھی ہمیں لے کر استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک پترتی بات ہے کہ ہم باہر سے لائیں گے تو ہم امیر ہو جائیں گے اسی لئے میں نے سودی عرب سے چائنے سے اور باقی مامالک سے بات کیے کہ ان سے ہم پیسے لائیں گے چیزیں لائیں گے اس طرح ہم ترقی کریں گے کرپشن کا حوالہ سے یہ ہے اگر کوئی بندہ کسی اور پارٹی کا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں تیرے کے انصاف کا اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ ہماری پارٹی چھوڑے اور کرپشن سے پاک انشاءاللہ ہم پاکستان بنا کے دکھائیں گے